نمشکہ بچوں کیسے آپ سب آج آپ کے بورڈ سی بی ایس ای نے آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایک سرکولر جاری کیا ہے یہ سرکولر پورا سمس کے آپ خوش ہو جاؤ گے اس میں ساری چیزیں چھے پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو میں ون بائی ون کر کے آپ کو سارے چیزیں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو ہر چیز پتا لگ جائے کیا بورڈ نے جاری کیا سرکولر میں اور کیوں اس سرکولر میں کیا خاص باتیں ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ کوویڈ نائنٹین کے ویسے سی بی ایسی کو اپنا ٹینٹھ اور ٹویلتھ کا بورڈ ایکزام پچھلی بار کینسل کرنا پڑ گیا تھا اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں تو اب سی بی ایسی کے پاس ایک الٹرنیٹی ویز ہے کہ اگر مان لیجیے اس سال بھی یہی سیچویشن رہتا ہے تو وہ ان کے پاس کیا آپشن ہے تو اس کے لیے سی بی ایسی نے الگ الگ کنسلٹ کیا انہوں نے گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز سے اور پریویٹ سکول کے ٹیچرز سے اور اس کے بعد جو ان کو کنکلوزن ملا وہی آپ کو میں بتانے والا ہوں ون بائی ون پہلا ایمپورنٹ چیز جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اب آپ کا جو ایکیڈمک سیشن ہے وہ دو پارٹس میں دو ٹرم میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے آپ کا 50% سلیب جو ہوگا وہ فرسٹ رم آئے گا اور 50% سلیب سیکنڈ رم آئے گا تو یہ بہت بڑی خوشکبری ہے آپ کے لیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے سلیب سکا برڈن کم ہو جاتا ہے آپ کو کیول 50% پڑھائی کرنی ہے فرسٹ رم کے لیے اور جو فرسٹ رم میں سلیب س آ جائے گا وہ دوبارہ آپ کے سیکنڈ رم میں نہیں آئے گا تو فرسٹ رم 50% سلیب س آپ نے پڑھ لیا پھر اس سے دوبارہ پڑھنے کے آپ کو نیڈ نہیں ہوگی کہ 50% آپ سلیوز تیار کرو گے سیکنڈ ٹرم کے لیے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کبھل 50% سلیوز کا ہی برٹن ہوگا سیکنڈ جو سلیوز ہے آپ کا وہ بورڈ time to time ریشنلائز کرے گی اگر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سلیوز زیادہ ہے تو وہ کم بھی کر سکتی ہے بٹ ابھی بتایا گیا ہے کہ جو 31st مارچ کو انہوں نے سرکولر جاری کیا تھا سلیوز کا جس کا میں نے آپ کو ویڈیو بھی دیا تھا تو ابھی سلیوز آپ کا سیم رہے گا بٹ اگر ان کیس اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کا سلیوز ریشنلائز کیا جائے گا کم بھی کیا جا سکتا ہے تھرڈ پوائنٹ ایسے ایفرٹس دیے جائیں گے تاکہ آپ کا انٹرنل اسسمنٹ جو آپ کا انٹرنل اسسمنٹ ہوتا ہے سکول لیبل پر جو آپ کا پریکٹیکل ورک ہے جو پروجیکٹ ورک ہے وہ بہت ویلیڈ ہو اس میں بلکل کسی پرکار کا پکشپات نہ ہو تو ایسے ایفرٹس کیے جائیں گے تاکہ آپ کے انٹرنل اسسمنٹ کو بھی بہت دھیان سے رکھا جائے اس کے بھی آپ کو مارکس دیے جائے کیوں اس کا ریشن آپ کو ثرڈ پوائنٹ ای فورت پوائنٹ میں آ جائے گا پوائنٹ نومر تھرڈ دیکھئے پوائنٹ نومر تھرڈ میں کیا بولا گیا ہے کہ اگر آپ کلاس 9th اور 10th کے سٹورنٹس ہو اگر آپ کلاس 9th اور 10th میں پڑھتے ہو تو آپ کا انٹرنل اسسمنٹ کیسے کیا جائے گا آپ کا دو بار تو ایکزام ہو گئی term 1 اور term 2 جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو بار تو آپ کا ایکزام ہو گئی اس کے علاوہ آپ کے تین پیورڈک ٹیسٹ ہوں گے پی ٹی ون پی ٹی ٹو اور پی ٹی دو ترم کے علاوہ تین پی ٹی بھی ہوں گے آپ کے اس کے علاوہ آپ کا ایک پورٹ فولیو بنے گا آپ کا پریکٹیکل ورگ سپیکنگ لسننگ ایکٹیوٹی پروجیکٹ تو وہ سارے انٹرنل اسسمنٹ کے اندر آئیں گے چاہے وہ پریورڈک ٹیسٹ ہو چاہے پورٹ فولیو ہو پریکٹیکل ورگ ہو ایکٹیوٹی ہو پروجیکٹ ہو یہ سب آپ کے انٹرنل اسسمنٹ بائیں گے اگر آپ بار تو آپ کا ایکزام ہو گئی اور یہ دونوں ایکزام سی بی اس سی ہی کنڈکٹ کریں گے آپ کے سکول پر کنڈکٹ نہیں ہوگا یہ سکول لیبل پر ایکزام نہیں ہوگے بچو یہ سی بی اس سی دوارہ کنڈکٹ کرائے جائیں گے ان دونوں ایکزام کے علاوہ آپ کے یوٹی ہوں گے یونٹ ٹیسٹ ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے ایکٹیوٹیز ہوں گے پریکٹیکلز بھی ہوں گے اورю Terrifier نزیے اس کی دانے ہوگا اس کی دانے سکول اس کی تاکہ ان کے سبی اسسزمن کو بہت ڈیسٹल پرمیٹ میں سنبھال کیے جائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی assignment, project یا جو بھی آپ کا inter assessment ہوگا اس کے جو آپ کو marks ملیں گے وہ آپ کے portfolio میں دیا جائے گا اور اسے digital format میں سمال کے رکھا جائے گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ internal assessment کو بھی بہت seriously لینا اس کے علاوہ board جو CBSC board آپ کا وہ آپ کو provide کرے گا sample paper کی exam وہ کس پرکار لیں گے term 1 اور term 2 sample paper provide کریں گے question bank provide کریں گے and teacher کی training بھی دیں گے کہ وہ دو term term 1 اور term 2 کیسے لیں گے fourth point پہ بات کریں کہ term 1 جو پہلا term ہوگا وہ کب ہوگا اور اس میں slaves کتنا آئے گا بغیرہ اور وہ کس پرکار سے exam ہوگا point number 4 میں ہم سمجھیں گے آپ کا جو first term ہوگا بچوں جو پہلا term ہوگا وہ board دوارہ CBSC organize کرے گا دیکھیں ساپ ساپ لگاوا ہے کہ board organize کرے گا یعنی board ہی question paper بنائے گا آپ کے school level پہ یہ paper نہیں ہوگا حالانکہ first term کا exam آپ کے school میں ہی ہوگا آپ کے first term کا exam آپ کے school میں ہی ہوگا لیکن وہ جو question paper design ہوگا وہ board دوارہ conduct کیے جائیں گے اور یہ exam کب ہوگا تو یہ exam ہوگا November اور December میں جی ہاں آپ کا first term کا exam November اور December میں ہوگا second point جو آپ کا first term ہوگا نومبر اور December میں وہ پورا جو question paper ہوگا وہ MCQ based ہوگا جی ہاں پورا کا پورا first term جو ہوگا وہ MCQ based ہوگا اس میں descriptive question نہیں ہوں گے اور اس کے لیے اس پورے paper کے لیے آپ کو 90 minute دیے جائیں گے 90 minute دیے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 90 minute دیے جا رہے ہیں تو 90 question ہی ہوں گے ایک طرح سے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کے 90 question ہوں گے اور 90 minute 90 minute سی آپ کو دیے جائیں گے first term کے exam کے لیے جو پوری طرح سے MCQ based ہے اور اس میں کیونکہ آپ کا 50% سلیبس آئے گا کہ آپ کو سمجھ میں آگیا بچوں جو آپ کا پہلا exam ہوگا first term exam ہوگا یہ board conduct کرے گا November اور December میں conduct ہوگا یہ exam پوری طرح MCQ based ہوگا یہ 90 minutes کے 90 question ہوں گے اور اس میں کیونکہ 50% سلیبس بھی آپ کو تیاری کرنی ہے یہ first term کی بات ہوگئی اور جو marks آئیں گے آپ کے first term جو first term کے marks آئیں گے وہ آپ کے final exam میں add ہوں گے جو final marks ہوں گے اس میں وہ add ہوں گے تو first term کے جو 90 marks کے question ہوں گے 90 minutes کے جو MCQ question ہوں گے وہ آپ کے final result آئے گا اس میں add کیا جائے گا now point number 5 پہ آتے ہیں کہ آپ کا second term exam جو year end exam کی بات کر رہے ہیں یعنی جو last میں ہوتا ہے سال کے ختم ہونے کے بعد march اور april میں ہوتا ہے وہ کیسے conduct ہوگا تو یہ exam بھی board organize کرے گا second term جو last year جو year end exam جسے ہم ہم بولتے ہیں یہ بھی آپ کا cbsc board ہی conduct کرے گا اور اس میں بھی 50% سلیبس ہی آئے گا it mean جو آپ کا 50% سلیبس آ چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو ہے نا خوشکبری والی بات کی آپ کو 50% سلیبس کی تیاری کرنی ہے second term میں یہ exam جو ہوگا وہ آپ کا march april میں ہوگا normally year end exam ہر ساتھ ہمیں عادت ہے کہ اسی منت میں ہوتا ہے march april میں ہوگا اور اس exam کا duration ہوگا وہ two hours کا ہوگا it means یہ descriptive exam ہوگا سمجھے first term اور second term میں difference پتہ لگیا first term کا exam پوری طرح سے mcq base تھا 90 minutes کا 90 question جبکہ جو second term ہوگا descriptive exam ہوگا 2 hours کا اور اس کے اندر case study situation based open end short question long question بغیر آئیں گے تو descriptive type question ہوگا اب مان لیجئے کہ situation صحیح نہیں رہتی ہے اگر مان لیجئے کوویڈ کے cases ہیں اس حساب سے situation ٹھیک نہیں رہتی ہے تو یہ exam پھر نہیں ہوگا normal situation رہتی ہے تو یہ exam ہوگا اور ان case اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ 90 minute مان لیجئے question ہوں 2 hour کا exam ہی ہوگا اگر کوویڈ کے cases بڑھ جاتے ہیں تو اس case کا exam آپ نہیں ہوگا پھر سے آپ 90 minutes question تھا وہی ہوگا term second میں اور یہی جو mark ہے term second کے اب یا تو 2 hour کا exam ہوگا situation ٹھیک ہوتی ہے تو یا 90 minutes کا exam ہوگا اگر situation ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو چاہے دونوں میں سے کوئی بھی question ہو لیکن آپ کا جو آپ کا جان بہت جوری ہے کہ examination کہا ہوگا examination کی situations کی ہوں گے بغیرہ in case the situation of the pandemic improve اگر مان لیجئے کہ حالات بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی problem نہیں ہوتی ہے اور student جو ہے وہ able ہے کہ school آ سکتے ہیں center آ سکتے exam دینے پہلا situation مان لیجئے کہ situation بہت ٹھیک ہو جاتی ہے سب ٹھیک ہے تو ایسا ہونے کے بعد جو board ہے وہ conduct کرے گا term one اور term two examination آپ کے school کے level پہ یا پھر اس کے center decide ہوں گے یعنی first term تو آپ کے school میں ہی ہوگا second term اس کے لیے board center decide کرے گا اور جو تھیوری marks ہوں گے وہ contribute equally between two exam یعنی first term کا weightage اور second term کے weightage کو marks کا weightage ہوگا وہ برابر رکھا جائے گا پہلا point بولا گیا ہے اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں کوئی problem نہیں ہوتی ہے تو board cbsc board conduct کرے offline exam ہوگا آپ term one اور term two exam آپ cbsc board لے first term exam آپ school میں ہوگا second term exam is centered side ہوں اور marks ہوں equal weightage term one اور second case number two بنتا ہے کہ مال لیجئے situation جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور november دسمبر کے دوران آپ کے school بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مال لیجئے case بڑھ گئے اور آپ کے november دسمبر میں exam ہوتے ہیں سمجھ رہو second case میں first case کیا تھا کہ حالا ٹھیک ہے first term بھی second term ہوا تب کیسز بڑھ گئے اور first term کا exam آپ کا cancel ہو جاتا ہے but second term کا exam آپ کا ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا اگر ایسے حالات رہے تو کیا ہوگا جو mcq based question ہوگا جو student online یا offline گھر سے یا پھر school میں یہ کب اگر first term exam نہیں ہو پاتا تو یہ exam یا online ہوگا یا offline ہوگا وہ depend کرتا ہے کی حالات کیا ہیں اور جو weightage ہوگا دھیان رکھنا weightage پہ دھیان دو وہ reduce ہو جائے اور second term کا weightage جادہ ہو جائے گا کب اگر first term exam نہیں ہوتا اگر november دسمبر میں جو first term exam ہونا ہے وہ نہیں ہوتا تو first term کا weightage وہ کم ہو جائے گا اور second term کا weightage بڑھ جائے گا اور first term exam online ہو سکتا ہے offline ہو سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کی cases کتنے ہیں اور کس حساب سے بڑھ رہے ہیں third point in case the situation of the pandemic fourth اگر ایسا case ہو جائے کہ year end exam نہ ہو پائے یعنی march اور april exam ہو نحی ہو پاتا لیکن first term exam ہو جاتا ہے سمجھ لیو یہ case کیا تھا جب first term نہیں ہوا لیکن second term ہوا یہ case کیا ہے کہ first term تو conduct ہو گیا لیکن march اور april exam نہیں ہوا اگر زیادہ ہوں گے دھیان اگنا waitage جو ہوں گے term one کے exam وہ زیادہ ہوں گے وہ increase ہو جائیں اور جو waitage ہو گا second کا وہ کم ہو جائے گا کلر ہو گیا first term کا waitage بڑھ جائے گا اور second term کے جو waitage ہوں marks کے وہ کم ہو جائیں گے اگر march exam اور april exam نہیں ہو پاتا اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں term نہیں ہوتے جو board ہے term one اور term two دونوں میں سے کوئی سا بھی نہیں لے پاتا کسی کانس اگر یہ cases بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے school بند رہتے ہیں پورے سال اور نہ term one ہو سکول آپ بند رہتا ہے term one بھی اور term two بھی آپ کے دونوں exam online ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے assessment practical project word theory ان سب کا آپ کا marks add ہو گا class 10 اور 12 کے جو marks ہوں گے اس کے اندر تو آئی ہو پ یہ ساری باتیں سمجھ میں آگیا ہوگا کس پرکار سے یہ جو six point ہے میں جلدی سا آپ کو دوبارہ revise کرا دیتا ہوں first point میں آپ کو بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں exam term one بھی اور term two بھی ہو اگر حالات ٹھیک ہو جاتے تو term one اور term two جو exam ہوگے ان کا equal weightage ہوگا ایسا ہوسکتا ہے کہ first term ہو لیکن second term نہیں ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ second term نہ ہو second term نہیں ہو پائے لیکن آپ first term conduct دونوں ایک situation ہوگا یا تو آپ کیا ہوگا first term cancel ہو جائے گا اگر آپ first term cancel ہوتا ہے تو first term کا weightage کم ہو جائے گا second term کا weightage بڑھ جائے گا اگر آپ second term cancel ہوتا ہے تو second term کا weightage کم ہو جائے گا first term term بڑھ جائے اور اگر مال لیجئے دونوں میں سے کوئی 6 point آپ بہت اچھے س سمجھ لیتے ہو تو آپ بہت seriously ہو کے assignment project بھی بہت ضروری ہے تو بہت طریقے سے تیاری کرنا میری طرف سا آپ best wishes اچھے سے پڑھائی کرو اور کوئی چیز سمجھ مجھ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ لینا میری پلائے کرنے کی پوری کوشش کرو ہا آپ سب کو نمستے اپنا دھیان رکھنا اور محنس سے پڑھنا بہت اچھے پڑھنا best wishes